آج کی ویڈیو میں میں آپ کو خواتین کے حقوق کے متعلق تین اور اہم سپیشل لاز یعنی خاص قوانین کے بارے میں بتاؤں گا نمبر ون تنصیح نکاح کا قانون سال انیس سو انتالیس نمبر ٹو مسلمان خاندان کے قوانین کا آرڈیننس سال انیس سو اکسٹھ نمبر تری سرپرستی اور بچوں کی پرورش کا قانون سال اٹھارہ سو نوے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ کو تنصیح نکاح کے قانون سال انیس سو انتالیس کے بارے میں بتاتا ہوں تنصیح نکاح کے قانون سال انیس سو انتالیس کے دفعہ دو کے تحت ایک خاتون اپنے خوان سے خلا لے سکتی ہے اگر خوان چار سال سے زیادہ عرصہ کے لیے لا پتہ ہو اگر خوان دو سال سے زیادہ عرصہ تک کے لیے اپنی بیوی کو نان و نف کا فراہم نہ کر سکے اگر خوان بیوی کے اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے اگر خوان کو سات سال تک کیت کی سزا ہو جاتی ہے اگر خوان کی ذہنی حالت دو سال سے زیادہ عرصہ تک کے لیے ٹیک نہ رہے یا اگر کسی لڑکی کی جب نکاح ہو جاتی ہے اس وقت وہ نہ بالغ ہو تو پھر بلوغت تک پہنچنے کے بعد ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس شادی کو آگے بڑھائے یا وہ اپنے خوان سے خلا لے لے اس کے علاوہ اگر خوان مار پٹائی کرے یا بیوی کو غیر اخلاقی کاموں کے لیے مجبور کرے یا خوان بیوی کے جائدات اور دیگر بھی لونگنگز جیسا کہ ان کے زیورات وغیرہ اس پر قبضہ کرے یا ان کو بیج دے یا اگر ایک سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں خوان اپنی بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکے یا خوان بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو ایسی صورتوں میں بھی بیوی اپنے خوان سے خلا لے سکتی ہے جو دوسرا قانون ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے مسلمان خاندان کے قوانین کا آرڈیننس سال 1961 مسلمان خاندان کے قوانین کے آرڈیننس سال 1961 کے دفعہ تین کے تحت جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہ خوان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نکار رجسٹرار کے پاس جا کر شادی کو رجسٹر کروائے اگر کوئی خوان ایسا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو تین مہینے تکیت یا ایک ہزار روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے مسلمان خاندان کے قوانین کے آرڈیننس سال 1961 کے دفعہ چھے کے تحت اگر کوئی خوان بیوی کے اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے تو ایسی صورت میں ان کو ایک سال تکیت یا پانچ ہزار روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے مسلمان خاندان کے قوانین کے آرڈیننس سال 1961 کے دفعہ ساتھ کے تحت اگر کوئی خوان اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ بیوی کو بھی طلاق کا نوٹس بیجنے کا پابند ہے اور اربیٹریشن کونسل کو بھی اور اگر کوئی خوان ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو ایک سال تک کیت یا پانچ ہزار روپے جرمانہ یا دونوں سزائے دی جا سکتی ہے مسلمان خاندان کے قوانین کے آرڈیننس سال 1961 کے دفعہ نو کے تحت اگر کوئی خوان اپنی بیوی کو نان و نفکہ نہ دے سکے یا ان کی ایک سے زائد بیویہ ہو اور وہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکے تو ایسی صورت میں بیوی گزر ہوئے عرصہ کیلئے نان و نفکہ بھی لے سکتی ہے عدالت کے ذریعے مسلمان خاندان کے قوانین کے آرڈیننس سال 1961 کے دفعہ دس کے تحت اگر نکاح میں حق مہر کا ذکر نہ ہو کہ کتنا ادا کیا جائے گا اور کب ادا کیا جائے گا تو ایسی صورت میں بیوی کسی بھی وقت مکمل حق مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے اور خوان ایسی صورت میں حق مہر دینے کا پابند ہوگا جو تیسرا قانون ہے جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے سرپرستی اور بچوں کی پرورش کا قانون سال 1890 اس قانون کے تحت اگر میہ بیوی میں الہدگی ہو جاتی ہے تو سات سال سے کم عمر کے جو میل بچے ہیں نارینہ اولاد ہیں وہ ماں کے پاس رہیں گے جبکہ جو فیمل بیبیز ہیں یعنی زنانہ جو اولاد ہیں تو وہ اس وقت تک بیوی کے پاس ہی رہیں گے جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی لیکن ایسی صورت میں بھی اگر ان کے درمیان الہدگی ہو جاتی ہے تو پھر خوابن اس بات کا پابند ہے کہ وہ 18 سال تک بچوں کے تمام اخراجات برداشت کر لے جن میں ان کے خوراک پانی وغیرہ ان کے کپڑے ان کی سکولنگ اور دیگر جتنی بھی اخراجات ہیں میڈیکل وغیرہ یہ سب شامل ہیں تو امید آپ ان قوانین کے بارے میں جان گئے ہوں گے سٹے ٹون کیونکہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو خیبر پختنخواہ گریل تشدد کے رکتان کی قانون کے بارے میں بتاؤں گا جو ریسنٹلی انیکٹ ہوا ہے سال دوزاری کس میں and which is in fact the most important law for the protection of men against the domestic violence thank you very much